صلاة خیر من النوم اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ساتو آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا بردوبار اور بخشنے والا ہے دوستو آپ کو اس بات کا اندازہ اس ویڈیو سے لگ جائے گا کہ جانور کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہم انسان تو غافل ہو جاتے ہیں لیکن جانور کبھی غافل نہیں ہو سکتے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب ازان ہو جاتی ہے تو حاجی صاحب کی آنکھ نہیں کھلتی جو وہاں پر لیٹے ہوتے ہیں تو وہاں پر دو بلیا موجود ہوتی ہیں جو کہ کھیل رہی ہوتی ہیں لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ ازان ہونے کے باوجود بھی حاجی صاحب کی آنکھ نہیں کھلی تو وہ بلی کیسے حاجی صاحب کے پاس جا کر ان کو اٹھا دیتی ہے اور پھر حاجی صاحب اٹھ جاتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں دوستو نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد نماز عطا فرمائی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاقید کی گئی ہے یہ ایک ایسے عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اس کے پڑھنے میں وہ سکون اور مٹھاس اور عزت ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے نماز پڑھنے سے بندہ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی میراج ہو جاتی ہے اور ہر عاقل بالغ مسلمان نماز کی اہمیت جانتا ہے کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے بلکہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے دوستو بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ سفر کے دوران بھی نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں تو دوستو آئیے اب دیکھتے ہیں اس مدینہ کی بلی کی پیاری سی ویڈیو وہ کیسے ایک حاجی کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے اس سے پہلے آپ سے گزاریشیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے دوستو دیکھا آپ نے کہ دونوں پیاری بلیا آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں لیکن جب ازان ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ازان آدھے پہ پہنچ جاتی ہے لیکن پھر بھی حاجی صاحب کی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر یہ بلی کیسے حاجی صاحب کے پاس جا کر پیار سے ان کو اٹھا دیتی ہے بے شک اللہ کی مخلوق کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح اور تعریف بیان نہیں کرتی دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنے والے بنائے اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے والے بنائے آمین سم آمین دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرے اور ہمیں کمیٹ کر کر ضرور بتائے کہ آپ کو اس بلی کی یہ ادا کیسی لگی میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ